موسیقی گوادر اور قلات میں بم حملے دشت میں معمولی تقرار پر دو سگے بائی قتل جنوبی کوریا میں ہیلو وین کے موقع پر حجوم کے باعث کچھ لے جانے سے 151 افراد حلاق 355 بھی تک لا پتا آج اکتوبر کی اکتیس تاریخ ہے دن پیر اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شپوش بات گوادر اور قلات میں بم حملے فقیر کالونی گوادر میں نواز دشتی نامی شخص کی گاڑی پر اور نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے دستی بم سے حملہ کیا تاہم گاڑی کو معمولی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے اور گاڑی میں سوار افراد محفوظ رہے واقعہ کے بعد پولیس پوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور علاقے کا غیر آو کر کے عملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ناقابندی کر دی آخری اطلاعات تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی لیوی ذرائع کے مطابق قلات کے علاقے سورو کے قریب شہرہ پر سڑک کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم کا دماغہ ہوا تاہم دماغے میں کسی بھی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی دماغے کے بعد سیکورٹی فورسز کے بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور شوائد اکٹے کرنے کے بعد عملہ آوروں کی تلاہ شروع کر دی لیوی ذرائع کے مطابق گزشتہ شب دشت کے علاقے کنچتی میں معمولی تقرار پر ایک مشتہل شخص نے چاکو سے وار کر کے شاہو اور شبیر احمد پسران لیاقت علی کو قتل کر دیا مقتولی ناپس میں سگے بھائی بتایا جاتے ہیں علاقہ ذرائع کے مطابق قتل کا یہ لرزا خیز واقعہ دونوں فریقیں درمیان بظاہر گریلو ناچاکی کے بعد معمولی تقرار کے باعث پیش آیا تھا چھوری ٹکیتی کے خلاف تاجروں نے کویٹا کراچی شہرہ لقباس کے مقام پر احتجاج انبلاغ کر دی کویٹا کراچی شہرہ کو لقباس کے مقام پر تاجروں نے احتجاج انبلاغ کر دیا ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں اور انجمن تاجران بنوستان کی جانب سے مکمل پی اجام ارطال بھی کی جا رہی ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ قومی شہرہ پر ڈھاک کوراج ہے اور گاڑیوں کو لوٹا جا رہا ہے لیکن صوبہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے بیٹے ہیں ان کا کہنا ہے ملوث اناثر کو گرفتار کرنے کے بجائے قانون نافذ کرنے والے ادارے شریف شہریوں کو تنگ کرتے ہیں تاجر یونین کا پی اجام ارطال کی ٹرانسپورٹ یونین نے بھی حمایت کی ہے بلوچستان میں مزدور دشمنی پر مبنی سوشل سیکورٹی قوانین میں ضروری ترامیم کی جائیں لیبر یونین بلوچستان لیبر فیڈریشن اور آل پاکستان لیبر فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کا محنت کش طبقہ ملازمین اور خاص طور سے بلوچستان کے سنتیاداروں یونٹوں کے مزدور جو کہ پہلے سے لیبر قوانین رائج نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات اور مسائل سے دوچار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جائز حقوق سے محروم چلے آ رہے تھے انہیں بلوچستان انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ بی آئی آرے دوہزار بائس میں محقمہ لیبر بلوچستان بلوچستان حکومت اور انٹر نیشنل لیبر ارگنازیشن آئی ایلو کے حکام نے بلوچستان کے بڑے و نمائندہ مزدور فیڈریشن کو اعتماد میں لیے بغیر اپنی پسند کی ایسی شکوں اور نقاط کو شامل کیا جس پر کسی تنظیم کو اتفاق نہیں تھا اور نہ ہے اور اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی قوانین میں ضروری ترامیم کرانے کے لیے ان نقاط پر کوئی بحث نہیں کرائے گی جس پر بلوچستان کی مزدور قیادت اتفاق کے رائے نہیں رکھتی نہ ایسی کوئی اضافی شک تسلیم کی جائے گی بیان میں وزیر اعلی بلوچستان چیف سیکریٹری سیکریٹری لیبر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ بی آئی آرے دوہزار بائس میں بلوچستان کی حقیقی فیڈریشن کی مشاورت کے بغیر شامل کی جاننے والی مزدور دشمن شکوں کو فوری طور پر حضف کیا جائے بسورت دیگر بلوچستان کی بڑی مزدور تنظیمیں اپنے جائز حق اور مطالبات کے لیے زبردست احتجاجی تحریک چلائیں گے کوئٹا میں مختلف آدھ ساتھ و واقعات میں خاتون سمیت چار افراد جام بھا گیارہ خواتین سمیت تیرا افراد زخمی مستوں کے علاقے لقپاس کے قریب تیز رفتر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار عبدالمنان ہلاک ہو گیا جبکہ خوزدار کے علاقے پیر عمر کے مقام پر خارہ اور پیک اپ میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے علاوہ زی لورلائی میں خانہ بدوشوں کی گاڑی لورلائی سے منڈا چھوک جاتے ہوئے موڑ کاٹتے وقت عادثے کا شکار ہونے سے گاڑی میں سوار ایک خاتون اور چھ سالہ بچہ موقع پر جام بھاک ہو گئے جبکہ گیارہ خواتین سمیت تیرا افراد زخمی ہو گئے ناشوں اور زخمیوں کو اسپتار منتقل کر دیا گیا ناشی ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئیں مزید کاروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے آلے قتل سمیت گرفتار شام سوراب میں مقتول نسار احمد ولد محمد آیات شیخ مینگل ساکن چشمہ زہری کو نامالو ملزمان نے گلہ کاٹ کر قتل کیا تھا ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے جس پر سوراب پولیس نے ایس پی سوراب اللہ بخش بلوچ کی سربرائی میں کاروائی کرتے ہوئے زہری کے علاقے چشمہ سے قتل کے مرکزی ملزم غلام اللہ ولد علی شیر محمد زی مینگل کو گرفتار کر کے ملزم سے آلے قتل اور واردات میں استعمال موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جٹکے قلات محمد طاوہ اور گردنوہ کے علاقوں میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے جبکہ سوراب اور بینچا میں بھی زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں اسلام آباد میں اسلم بوتانی کا سردار اختر جان مینگل وفا کی حضرہ اور عراقین قومی اسمبلی کے احزاز میں شائع رکن قومی اسمبلی محمد اسلم بوتانی کی جانب سے اسلام آباد میں اپنی راجگہ پر بلوچستان نشل پارٹی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل وفا کی حضرہ اور عراقین قومی اسمبلی کے حضرہ میں اشایہ دیا گیا جس میں وفا کی حضرہ آقاہ حسن بلوچ عاشم نوتیزہی رکن قومی اسمبلی جام عبدالقریم بین پی کے سینئر نائب صدر مالک عبدالولی کاکر پرنس موسا جان بین پی کے جنرل سیکریٹری جہازی بلوچستان میں دیگر نے شرکت کی اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال بلوچستان کے اہم مسائل ترقیاتی عمل اور آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا دن بر کی اہم خبروں اور آلہ تیازرہ پر مجتمل بلوچستان افیرز کا ریڈیو نیوز سرشب احوال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات بس بچے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل اور دیگر پورڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور ریڈیو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پورڈکاسٹ موف سن سکتے ہیں اب ہمارے ویڈ سیپ بلس چار چار سات چار پانچ نو ایک سات سفر نو چار سات پر سوالات اور تجاویز بھی بیج سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں جنوبی کوریا میں ہیلو وین کے موقع پر حجوم کے باعث کچھ لے جانے سے ایک سو اکاون افراد ہا لاکھ تین سو پچپنا بھی تک لا پتہ ہیں جنوبی کوریا میں ہکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت سیول کے ایک مشہور علاقے میں ہیلو وین کے موقع پر بہت بڑا حجوم جمع ہو جانے کے باعث کچھ لے جانے سے ایک سو اکاون سے زائد افراد ہا لاکھ ہو گئے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر مرنے والوں کی تعداد انسٹھ بڑتائی گئی تھی جو اب بڑھ کر ایک سو اکاون ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں میں انیس غیر ملکی بھی شامل ہیں حکام کے مطابق کچھ لے جانے سے کم از کم بیاسی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں سیول کی شہری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں تین سو پچپن افراد ابھی تک لا پتہ ہیں اینی شاید دین نے خبر ساندار رویٹرز کو بتایا ہے کہ جائے وقوع کے قریب ایک امارت میں ایک عارضی مردہ خانہ قائم کیا گیا ہے اینی شاید نے بتایا ہے کہ بعد میں درجن و لاشوں کو اسٹریچر پر لائیا گیا نیشنل فائر ایجنسی کے ایک اہلکار مون ہیون جو نے بتایا کہ علاقہ اب بھی افراد افریقہ شکار ہے اس لئے ہم ابھی تک زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل ہونے والوں میں غیر ملکی بھی شامل ہیں اقام واقعی کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں بھارت میں دریا پر بنا 140 سال پرانا پل گر گیا جس کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے عالمی ذرائع اولاق کے مطابق بارتی شہر موربی میں دریا پر بنا پل گرنے کا واقعہ پیش آیا جہاں سے اکڑو افراد دریا میں گر گئے اقام نے بتایا ہے کہ آج سے ایک وقت پل پر 500 سے زائد افراد موجود تھے جو دریا میں جا گرے جن میں 60 افراد ہلاک ہو گئے عالمی ذرائع اولاق کے مطابق آدسے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں اسے متعدد کی حالت تشویشناک ہیں اقام کا کہنا ہے کہ سو افراد اب بھی پانی میں پنسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لئے امدادی کاروائی انجاری ہیں دریا پر بنا پل سیرو تفریق کا مرکز تھا اور گزشت آفتے ہی مرمت کے بعد 26 اکتوبر کو عوام کے لئے کولا گیا تھا واضح رہے کہ دریا بچوں پر یہ پل 1880 میں بنایا گیا تھا اور اس وقت اس پر ساڑھے تین لاکھ روپے کی لاغت آئی تھی برازیل میں کرپشن پر دس سال قید کی سزا پانے والا لولا ڈی سلوہ دوبارہ صدر منتخب عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق سابق صدر لولا ڈی سلوہ نے موجودہ صدر اور دائیں بازو کی جماعت سے تعلقنے والے بولسو نارو کے خلاف 50 فیصد سے زائد ووٹ حاصل کیے بولسو نارو برازیل کے 1985 کے بعد سے دوبارہ منتقب نہ ہونے والے پہلے صدر ہیں اب تک انتخابات میں شکت تسلیم نہ کرنے والے بولسو نارو نے نتائج سے پہلے ہارنے کی صورت میں دو قدہی اور فراد کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کیا تھا لولا نے 2003 سے 2010 تک برازیل کے صدر کیسے سے کافی مقبولیت حاصل کی تھی انہیں منی لانڈرنگ اور بدونوانی کے الزامات کے تحت 2017 میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور 2018 میں اسی بنیاد پر انہیں انتخابات میں اسہ لینے سے روک دیا گیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ سنہ فیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب وشبات موسیقی